ڈیئر ویورز اسلام علیکم میں ہوں پروفیسر آفتاب امن جنیجو اور سندگری کلچر یونیورسٹی میں میری ابھی جوب سروس ہے ان انگلیش ڈپارٹمنٹ آج ہم بات کریں گے سندگری کلچر یونیورسٹی کا جو ٹیسٹ پیٹرن ہے اس کے حوالے سے اور اس کے جو پورشنس ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے اس میں جو دیکھا گیا ہے ابھی کا جو پیٹرن ہے اس میں پانچ پورشنس ہیں اور پانچ پورشنس میں جو سب سے بڑا پورشن ہے جو پہلا پورشن ہے وہ بائولوجی کا ہے جو 25% ہے جس میں 25 MCQs آتے ہیں اور وہ MCQs جو آپ کے فرسٹ عرور انٹر میڈیر کی جو important areas ہیں وہاں سے آتے ہیں تو آپ کو جو بائولوجی ہے جس میں زولاجی بھی ہے اور بارٹنی بھی ہے ان دونوں پورشنس کو دیکھنا پڑے گا اور ان کے جو important areas ہیں ان کو آپ ذہن میں رکھیں گے جو important areas ہیں چونکہ اگری کلچر یونیویسٹی ہے زائر سی بات ہے تو کنسیڈر یہ ہی کیا جائے گا کہ وہ بھی جیسے کہ بائیولوجی کا ایک حصہ ہے دیئرپور بائیولوجی اس گیون مور سگنیفیکنس اس کے بات جو تین پورشن ہے وہ ایکوال ویٹنج کے وہ ہیں 20% انگلیش ہے 20% فیزکس ہے 20% کیمیسٹری ہے اور 15% جو ہے وہ جنرل نالیج ہے ایچ پورشن پہ ہم بات کریں گے انگلیش جو ہے وہ ایمپورٹنٹ ہے انگلیش میں آپ کے میت کی طرح یہ پورشن ہے اگر ٹیکنیکل ہی آپ کو رولز آتے ہیں تو آپ 20 questions حال کر سکتے ہیں انگلیش میں کیا ہے کہ آپ کے سنانیم آتے ہیں انٹانیم آتے ہیں اس میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہے ون ورڈ سبسٹیٹیوٹ ہے پریپوزیشن ہیں ورب اگریمنٹ ہے اور کبھی کبھی انڈرلائن کر دیتے ہیں کسی ورڈ کو کہ آپ identify کریں کہ which part of speech is this اور اس کے علاوہ بھی کچھ structures ہیں special structures ہیں model verbs ہیں ان کا use وغیرہ جو ہے وہ انگلیش میں آ سکتا ہے اب physics جو ہے وہ بھی وہی ہے physics جیسے کہ آپ اپنے first year اور intermediate میں جو 20 mcqs دیتے ہیں اسی pattern پہ ہے تو آپ کو وہ pattern زہن میں رکھنا پڑے گا اور first year اور inter key جو آپ کی books ہیں آپ کو ان کو دیکھنا پڑے گا physics میں اور یہی سیم جو ہے آپ chemistry میں بھی دیکھیں گے کیونکہ chemistry میں بھی یہی ہے کہ جو 20 questions آپ نے first year میں attempt کیے تھے اور 20 questions آپ نے intermediate میں ابھی کیے تھے ٹھیک ہے تو اسی pattern پہ وہ 20 سوال آئیں گے physics کے بھی chemistry کے بھی انگلیش کے نہیں آئیں گے اس pattern پہ انگلیش میں صرف technical portion آتا ہے جیسے ہم grammar کہتے ہیں وہ آتا ہے ٹھیک ہے باقی جو آپ کے 15 percent بچتے ہیں یا 15 questions بنتے ہیں وہ general knowledge کے ہیں اب جو general knowledge کا جو portion ہے اس میں پاکستان study بھی آ سکتی ہے اسلامیاد بھی آ سکتی ہے current affairs بھی آ سکتے ہیں اور جو world level پہ major چیزیں ہیں خاص کر کے capitals ہیں currencies ہیں heads of states ہیں ٹھیک ہے ان کے حوالے سے یا جو major events of world history ہیں جس میں french revolution ہے russian revolution ہے اس قسم کی سوالیں مثال نیپولین ہے کس country سے ہے ٹھیک ہے تو اس قسم کی جو general knowledge ہے آپ اس کو پڑھے rivers ہیں mountains ہیں oceans ہیں continents ہیں ان کو آپ جو ہے ایک نظر ڈالیں گے اور اس میں بھی کیا ہوتا ہے largest ہے smallest ہے location ہے ٹھیک ہے مقصد اس قسم کی جو general knowledge ہے جس سے سٹوڈنٹ کی جو پرشنلٹی وہ سیس ہوتی ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے general knowledge کا جو portion ہے آپ اس کے لیے books الگ سے لیں گے چونکہ جو first year inter میں ہمیں general knowledge پڑھائی جاتی ہے اس میں زیادہ تر چیزیں یہ نہیں ہوتی ہیں مثال capital currencies کے اگر بات کی جائے اس کے لیے آپ ایک اچھی سی book لیں گے اور خاص کر کے میں نے پہلے بھی suggest کی تھی کہ انسائکلو پیڈیا of general knowledge ہے یا who's who what is what latest edition جو ہے آپ وہ لیں گے تو انشاءاللہ 15% آپ کے یہ بھی حل ہو جائے ٹھیک ہے تو پانچ portion ہے 25% biology 20% جو ہے آپ کا physics ہے 20% english ہے 20% chemistry ہے اور 15% جو ہے وہ آپ کا جنر ناہی ہے ٹھیک ہے wish you best of luck thank you